نمسکار آرکی دانگی چینل میں آپ کا سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مدھ پردیس آئی ٹی آئی ٹریننگ آفیسر ویکنسی کو لے کے ابھی یہ ویکنسی سیڈول میں ڈال دی گئی ہے تو اس کی جو لوگ بھی تیاری کر رہے ہیں اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اس ویڈیو میں ہم بات بتائیں گے آپ اپنی تیاری کو کیسے اچھے سے کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں پرابلمس آتی ہیں وہ اس ویڈیو میں بتائیں گے سانتیسا سلیوز رول کو بھی تھوڑا ہم ڈسکس کریں گے لیکن دوستو چینل پر ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر دیں جس سے کہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے آئی ٹی آئی ٹریننگ آفیسر کو لے کے سمیں سمیں پر کچھ چینجز ہوتے رہتی ہیں سلیوز کو لے کے بھی میں تھوڑا سا ایک آپ کا ڈاؤٹ کلیر کروں گا ابھی ہو کیا رہا ہے کہ ابھی دیکھئے کہ اس کو لے کے ایک منیموم یوکتہ تو وہ سمبندی ٹریڈ میں آئی ٹی آئی آپ نے پاس آؤٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے ماں کی سی ٹی آئی بھی نہیں مانگا جاتا مدد بردیس میں ایکسپیرینس بھی نہیں مانگا گیا ہے دوہزار سولہ والی ویکنسی اور دوہزار تیرہ والی ویکنسی میں تو جائر سی بات ہے ابھی تک کوئی بھی چینجز جیسے نہیں آئیں گے پیپر کا پیٹن بھی وہی رہنے والا ہے جو دوہزار سولہ کی رول وک کے حساب سے ہی بھرتی ہوگی ڈگری اور ڈبلوما کے لیے پچاس پرسنٹ پد ریزارب ہے مطلب کہ اگر سو بھرتی آتی ہیں تو سو میں سے پچاس پہ ڈگری ڈبلوما ہی آ سکتے ہو باقی کے پچاس پر کوئی بھی آ سکتا ہے ڈگری ڈبلوما آئی ٹی آئی سب ہی تو آئی ٹی آئی والے بچوں کو بہت مہنت کرنی ہے تب جا کے وہ سیلیکشن کروا پائیں گے اور یہ سنگل ایک جام ہوگا اس کے بعد آپ کو میریٹ کے ویس پر سیدھا آپ کو جوائننگ دے دی جائے گی اور ڈاکومنٹ ویریفکیشن کے علاوہ اور کچھ ہوتا نہیں ہے اس بھرتی میں یہ بھی آپ اچھے سے سمجھ لیں ابھی ہو کیا رہا ہے آپ کو دیکھنا کیا ہے کہ یہ جو کونسل بکاش دوہزار بارہ کا سلیوز پہ آپ کلک جیسے ہی کرتے ہیں تو سلیوز پھر آپ کو یہ نکل کے آ جاتی ہے یہ دوہزار پہلے کا سلیوز ہے کوپا الیکٹریشن میکنک ڈیجل فیٹر یہ سارے ٹریڈ کے سلیوز ہیں اسی کے علاوہ ابھی آپ آئی ٹی آئی میں کسی سے بھی سمپر کر کے نیا سلیوز ڈی جی ٹی کی ویب سائٹ پہ آپ ڈالیں گے کوپا ڈی جی ٹی لیٹس سلیوز تو دوہزار سترہ آٹھارہ میں سلیوز چینج ہوئے ہیں تو ان سلیوز کو بھی پہلے مل آ لیں جو چینج ہو گیا اس کے حساب سے آپ اپنی تیاری شٹارٹ کر دیں کیونکہ سلیوز ابھی آئی ٹی آئی کا سلیوز نسی بی ٹی کا ہر سال کچھ نہ کچھ چینج ہوتے رہتے ہیں دوہزار سترہ میں بہت چینج ہو گیا تھا انسکوی اپ لیوال آیا تھا دوہزار سترہ میں تو سلیوز کافی چینج ہو گئے ہیں کم سے کم تیس پرسنٹ سلیوز کو بدل دیا گیا ہے تو اس سلیوز کے حساب سے آپ تیاری نہ کریں کیونکہ یہ سیمیشٹر سسٹم کا ہے دوہزار اٹھارہ ہم ایئرلی سسٹم آ گیا تو بارسک پدہ تیس ہے تو ہو سکتا ہے نئی سلیوز سے پیپر آ جائے تھوڑا بہت چینج ہو گیا ہے تو اس کے حساب سے بھی آپ اپنی تیاری رکھیں یہ چیز ہو جاتی ہے یہ میں نے سلیوز کو لے کے بتا دیا ابھی آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہ آپ کو کوششن پیپر کو لگانا شٹارٹ کر دینا ہے اولڈ کوششن پیپر ہیں آپ یہاں سے دیکھ لیں دوہزار سولہ میں جب ہویا تھا ٹیو کا ایک جام تو یہ پیپر آپ لگانا ابھی سے شٹارٹ کر دیں تو پھر آپ کو یہاں پر دیکھیں گے آپ کونسل بکار بہت سارے پیپر پڑے ہوئے ہیں ان کو لگا لیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں آپ کی کونسی بھیکنے سے کونسی پورسن آپ کے سٹرونگ ہے کہاں کہاں آپ کو جرورت ہے محنت کی اس پہ آپ کام تیاری چالو کر دیں ساتھی ساتھ آر کے دانگی ٹیلیگرام چینل بھی جوائن کریں بہاں پر بھی ہم یہ پی ڈی اپ لبض کرا دیتے ہیں لیکن دوستو اس ایک جام کو آپ کو ہر عالت میں نکالنا ہے میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنا رہا ہوں بیکنسی ابھی نہیں آئی ہے لیکن یار ہوتا کیا ہے جس دن نوٹی پکیسن ہے کیا اسی دن سے آپ تیاری کریں گے ابھی ڈلی ہوئی ہیں آپ اپنی تیاری محنت تو جاری رکھئے گروپ 3 کی آنے والی ہے گروپ 4 کی محنت جاری رکھئے کوئی بھی بیکنسی آ جائے گی آپ کو ایک مہینے کا سمیں ملے گا پھر آپ میرے سے بولنا کہ میں نے ویڈیو آپ کی جیسے ہی نوٹی پکیسن آئے گا ویڈیو ڈالوں گا 20 مہین 20 دن 25 دن کے بعد پر اچھا ہو جائے گی پھر آپ کیا تیاری کریں گے تو تیاری آپ ابھی سے چالو کر دیجئے میں گیرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ چناؤں کے پہلے پہلے یہ ساری بھرتی ہیں جو ڈلی ہوئی ہیں ساتھی ساتھ پٹواری اور ایسای کی بھرتی بھی پون کر لی جائے گی جوائننگ تک دے دی جائے گی جہاں تک سمبھابنا ہے تو یہ آپ بلکل دماغ سے نکال دیں کہ اب آر وار ویڈیو دیکھنا پڑ رہا ہے آپ کی تیاری آپ کی مدد ہے ہمارے چینل پہ جتنی ہو سکتی ہم کرتے ہیں اس لئے آپ کو اس ویڈیو کو سیئر بھی کرنا ہے اور آپ کو چینل کو سبسکرائب کر کے بھی رکھنا ہے بہت بہت دنیوات